السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں آج دیکھیں دنیا کے اندر مختلف طریقے کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں پھیل رہی ہیں آتی رہتی ہیں اور انسان ان کا شکار ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ بیماری پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے انسان بیماری میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے آئیے کچھ چیزیں جان لیتے ہیں دنیاوی حساب سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جب کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع اور برباد کرنے لگتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ بیمار کر دیتا ہے یا ایسے سماج میں اللہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤو پیو اسراف نہ کرو یعنی جتنی نعمتیں کھانے پینے کی ہیں آپ کے پاس کھائیے مست کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جتنا کھا سکتے ہوں کھائیے جو کچھ اچھے سے اچھا کھا سکتے ہوں کھائیے لیکن وَلَا تُسْرِفُوا اسراف مت کرو ضائع اور برباد مت کرو کیوں؟ اس لئے کہ جو آپ ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اسی کھانے کی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے اتنے ایسے ہیں بیچارے آپ چلے جائیں کودے کے ڈھیر پر آپ چلے جائیں ہوتلوں کے باہر آپ چلے جائیں چائے خانوں کے باہر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کھانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں اور آپ اپنے کھر میں آپ اپنے مکان میں وہی کھانا جس کی ضرورت کسی کو ہے آپ کوئی پھینک رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں یاد رکھیں جب آپ ایسا کام کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اسراف کی بنیاد پر اللہ بیمار کر دیتا ہے اور اللہ انہیں کسی مصیبت میں گریستار کر دیتا دوسری وجہ ہم اور آپ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں یا بیماری پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں صفائی کا خیال نہ رکھنا دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں مختلف طریقے کے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو ہم ٹچ کرتے ہیں چھوتے ہیں اور ہم ٹائلیٹ واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں گندگی لگتی ہے دھول لگتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہمارے ہاتھ میں لگیں صفائی کا اگر خیال نہیں رکھیں گے بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھا لیا بغیر ہاتھ دوئے کوئی اور چیز موں میں ڈال لی تو یہ چیز آپ کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ جب تم میں سے کوئی نید سے بیدار ہو فَلَا يَدْخُلْ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ تو برطن میں ڈائلیکٹ جا کر اپنا ہاتھ مٹ ڈالے بلکہ برطن میں بکٹ میں یہ جس میں بھی پانی رکھا ہوا ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو کسی طریقے سے تین مرتبہ دھولے کیوں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کیونکہ اسے نہیں معلوم کی سوتے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے گندگی لگی ہوئی ہے اس میں اگر آپ اپنا ہاتھ پانی کے برطن میں ڈال دیں گے پھر اسی پانی سے کلی کریں گے اسی پانی سے غسل کریں گے تو اس پانی سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بیماری پیدا ہو سکتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھولینا چاہیے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ہاتھ دھولینا چاہیے باہر سے آپ گھر کے اندر آئیں ہاتھ دھولیں ٹوائلٹ واش روم سے آپ باہر آئیں ہاتھ دھولیں ان چیزوں کا ان تعلیمات کا ان پوائنٹس کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ بیماری سے بٹ سکیں لیکن جب انسان ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے اور بغیر ہاتھ دھوئے بغیر صفائی کا خیال کیے انسان کوئی بھی چیز استعمال کر لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے تیسرا سبب انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا حلق تک پہنچا لینا دیکھیں بہت سارے لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں دعوت ملی ہوئی ہے فری کا کھانا ملا ہوا تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ حلق تک آ جاتا اٹھا نہیں جاتا ہوں غلط بات کھانا فری میں مل رہا ہے لیکن پیٹ آپ کا ہے جسم آپ کا ہے آپ پیٹ بھر کر اگر کھانا کھاتے ہیں ضرورت سے زیادہ آپ نے کھا لیا حلق تک پہنچا لیا بیمار ہو گئے ہیں اور اب ڈائٹنگ کر رہے ہیں ایک وقت کا دو وقت کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یہاں وہاں ورزش کر رہے ہیں جم جا رہے ہیں نجانے کیا کیا کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دیئے بیماری سے بچنا ہے تو آپ اپنی آتھ کا صحیح استعمال کریں تین حصے کریں ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے ہم کھانا کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ کھائیں پیٹ بھر کر بہت زیادہ نہ کھالیں ورنہ خود آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے ایک اور وجہ جو ہمارے بیمار ہونے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ حلال کے بجائے حرام کا استعمال انسان جب حلال کو چھوڑ دے حرام استعمال کرنے لگ جائے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو استعمال کر لیں تو ایسی صورت میں وہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ اسے بیمار کر دیتا ہے یا ایوہ الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان اے لوگو جو کچھ حلال چیزیں ہیں زمین میں وہ کھاؤ استعمال کرو ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو اس لئے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حلال چھوڑ کر آپ حرام استعمال کرنے لگ جائیں گے تو اللہ حرام کے استعمال کی وجہ سے آپ کو بیمار کر دے گا اور اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے اللہ ہمیں بیمار نہیں کرنا چاہتا اللہ ہمیں مصیبت میں گریفتار نہیں کرنا چاہتا اللہ ہم سے محبت کرتا ہمارا بنانے والا ہم سے پیار کرتا ہے اسی لئے اس نے اس چیز کو ہمارے لئے حرام کر دیا جس کے استعمال کی وجہ سے ہماری زندگی میں خرابی آتی ہے چوہا بلی کتہ نہ جانے کیا کیا لوگ کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں سوب بنا کر اور بوٹیاں کر کے کس کس طریقے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں جبکہ فطرت اس کے خلاف ہے آپ کا حازمہ اس کے خلاف ہے اور حلال استعمال کرنا چاہیے حرام کے استعمال سے بچنا چاہیے آخری وجہ جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کھلے عام مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے زنہکاری کرنا فحاشی کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَمْ تَذْهَرِ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ الطَّاعُونَ وَلَوْجَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضُقْ فِي أَصْلَافِهِمَ الَّذِينَ مَضُوْ کہ جب کوئی قوم کھلے عام اعلانیہ طور پر زنہ کرنے لگے فحاشی کرنے لگے تو اللہ ایسی قوم میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو بیماریاں پہلے اس سماج میں اس معاشرے میں موجود نہیں تھیں آج دیکھیں یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے روڈ پر پبلک پلیس پر زنہکاری بدکاری عام ہے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرنی ہیں جو پہلے زمانے میں موجود نہیں تھیں ہمارا معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں ہے ہمارا معاشرہ بھی دیرے دیرے فحاشی کی طرف زنہکاری کی اعلانیاں زنہکاری کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے لوگ گوشی آر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے ورنہ اللہ ایسی قوم میں ایسی سماج میں ایسی سوسائٹی میں بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اور ایسی قوموں کو ایسے لوگوں کو بیمار کر دیتا ہے تو یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے ہم اور آپ کو ان چیزوں سے احتیاط برتنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل آجل آتا فرمائے اور اللہ ہم اور آپ کو جو بھی چیزیں بیمار کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہنے اور ان کے استعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقا موسیقا